السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب خوش ہیں خیریہ سے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں بھی الحمدللہ بالکل خیریہ سی ہوں آج میں آپ لوگوں کو اس مزے کے سردی کی موسم میں یخنی بنانا سکھاؤں گی میرے پاس یہ ہاف مرگی ہے اگر آپ کے پاس دیسی ہے تو بہت اچھی بات ہے میرے پاس یہ برائیلر ہے اس کے میں نے دو پیسز لے لی ہیں لیگ اور ایک چیسٹ کا ہاف مرگی ہے تقریبا اس کے اندر میں نے ڈی لیٹر پانی ڈالنا ہے اس سے پانی نہ ڈالے کیا کہ پھر بہت پتلی ہو جائے گی اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان دو پیسز کے لیے اس کے ساتھ ہی میں تقریبا آٹھ سے دس عدد لیسن اس کا میں نے چاپ کر لیا اس طرح وہ ڈالوں گی ایک انچ کا ٹکڑا ہے اس کو رفلی چاپ کر لیں دو پیاز ہیں اس کو چاریسوں میں کٹ کے ڈال لیں اور ایک میرے پاس ہے چکن کیوب یہ اس کے اندر میں آٹ کروں گی ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس سوکھا دھنیا یہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر تقریباً دس سے بارہ عدد کالی ثابت میرچ جائے گی اس میں دو عدد بڑی ہلائچی چھ سے آٹھ تک لونگ جائیں گے اس میں ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا جائے گا دو چھوٹی ہلائچیاں اور تقریباً چھوٹکی اس کے اندر جائے گی اجوائن کی اور دو سبز میرے چھے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کے ڈال لیا اور ایک ٹی سپون اس کے اندر جائے گی ہلدی یہ میرے پاس چکن کیوب پاوڈر ہے پیکٹ ہے میرے پاس یہ اگر آپ آپشن لیے اگر آپ کے پاس آئے تو آپ ڈال لیں میں اس میں ڈالتی ہوں کیسے اس کا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سونف ون ٹی سپون اس کے اندر میں ایڈ کروں گی نمک کا یا آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر چکن کیوب ڈالا تھا چکن پاوڈر ڈال تو ان میں آلڈی نمک ہوتا ہے تو اس لئے نمک ٹیسٹ کا خیال کر لیں پھر اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں آپس میں جیسے ہی اس میں ہیٹ آئے گی یہ گرمہ کا ابلنے میں آئے گا میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی دیسی گھی کا یہ بھی آپ کے پاس اپشنال اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں مجھے تو اس کٹے بہت اچھا لگتا ہے یہ اکنے میں اچھا اگر میں اس کڑھائی میں بناوں گی تو تقریباً ایک گھنٹہ اس کو بند کر کے بنانا پڑے گا لیکن میں پریفر کرتی ہوں کوکر میں بنانا کیونکہ کوکر میں تقریباً دس منٹوں میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے اس لئے میں اس کو کوکر میں ریڈی کروں گی میں نے سب کچھ کوکر کے اندر ڈال کے بند کر لیا اس کو میں چھے سے سات منٹ دوں گی اسے ہی اچھا ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے گل جاتا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ گزر چکے اب میں کوکر کھولوں گی آپ چیک کریں کہ کتنی مزے کا آرام سے اس کے اندر بن جاتا ہے کوکر میں مجھے لگتا ہے کہ مثالیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور ان کا ٹیسپ بہت اچھا سے اس کے اندر آ جاتا ہے دیکھیں آپ کتنا مزے کا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا مزے کا یہ گوش سارا گلگ ہے اس کا چیک کریں اسے یہ دیکھیں بس پھر اس کوکر سے میں ایک دوسرا دیکھ چلوں گی اور اس کے اندر چھلنی رکھ کے اس سب کو میں چھان لوں گی اس کا گوش پہلے نکال لینا ہے چکن کو نکال کے الگ سے پریٹ میں رکھ لینا ہے تاکہ یہ ایزلی ہم اس کو دوسرے برطن میں چھان سکے احرام سے اس طرح پھر ایک بڑی سی چھلنی رکھ کے اس کو اس طرح سارا چھان لینا ہے جو اس کے بڑے بڑے سارے جتنے بھی ہم نے اس کے اندر میں سارا جات ڈالیتے ہیں اس سارے چھلنی میں آ جائیں گے تو جو گوش کی پیسیز ان کو اٹھا کے اس طرح بلکو ان کو دبانا ہے تاکہ سارا جوس ان کا نکل جائے سارا یخنی میں ایڈ ہو جائے سارے چھلنی بہت گاڑی نہیں اچھی لگتی پتلی تو اچھی لگتی ہے تاکہ آرام سے پی جائے میں نے کچھ چکن کے اس طرح سے ریشے کر لیے تھی یہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی اور دو تین میں نے ایک بوائل کر لیے اس کے ساتھ ایک بوائل بہت ہی زیادہ مزہ کرتے ہیں یہ تو سردیوں کی سوغات ہے اگر سردیوں میں یخنی نہ پی جائے تو مزہ ہی نہیں آتا دوسرا یہ سہت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے فیڈنگ مدر اس کو لے بہت اچھی ہوتی ہے یہ سیپ کیلئے کالا نمک میں اس کے پر چھا رکھ لوں گی آپ اگر چاہیں تو بلکل پاودر بھی ڈال سکتی ہیں نہیں تو اس طرح سے موٹا موٹا کرش کیا ہوا بھی آپ اس کے پر چھا رکھ سکتی ہیں یخنی ریڈی ہو گئے بہت ہی زبردر دلیشیس ہے آپ یقین مانیں بہت اچھا ٹیس تھا اس کا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میتھڈ سے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس میری میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ میں نیک سرسپ کے ساتھ پھر ملتے ہوں اللہ حافظ